بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل بگینرز انگلیش دوستو آج آٹھوئی دن ہم اپنے آٹھوئے ٹینس پاسٹ پرفیک ٹینس کے متعلق پڑھیں گے جس کو اردو میں فیل ماضی بہید کہتے ہیں تو چلے اپنے ویڈیو کا اور اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پاسٹ پرفیک ٹینس یعنی ماضی بہید میں اردو کی پہچان یہ ہے کہ فکرے کے آخر میں چکاتا چکیتی چکیتے وغیرہ آتے ہیں ایمدادی فیل اہیڈ کا استعمال ہوگا تمام سبجیکٹ کے ساتھ اس کا مزہ یہ ہے کہ چاہے آئی ہو وی ہو یوں ہو دے ہو جو بھی ہو سنگلر نیم ہو ترڈ پرسن ہو پلورل ہو سب کے ساتھ ہیڈ کا استعمال ہوگا اس سے پہلے ہم نے جو ٹینس پڑھا تھا اس میں ہیز اور ہے ہوتا تو ہم نے سبجیکٹس کو دے کی ہیزے ہیو لگانا تھا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا آسانی یہ ہے اس کا مزہ یہ ہے کہ ہم نے سارے سبجیکٹس کے ساتھ ہیڈ ہی استعمال کرنا ہے اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دھیانی کرانا چاہوں کہ پرفیکٹ ٹینس جتنے بھی ہیں پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا ترڈ فرم آف دی وارب یعنی فیل کی تیسری حالت یا تیسری فارم ہی کیا ہوگی استعمال ہوگی اب اس کے پوزیٹیو نیگیٹیو اور انٹراغیٹیو سینٹینسز کی متعلق پڑھتے ہیں موضبط فکرو کا جو سٹرکچر ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے ہیڈ لگانا ہے اس کے بعد ترڈ فرم آف دی وارب اس کے بعد اوبجیکٹ اور آخر میں کیا ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے جس طرح میں نے فکرہ لکھا ہے وہ کتابیں دے چکے تھے تو چونکہ پلورل ہیں تو یہاں پر دے آئے گا دے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاسٹ کے جتنے بھی وہ ہیں چاہے کانٹینیوز ہو پرفیکٹ ہو پرفیکٹ کانٹینیوز ہو اس میں مزا ہے کہ ابدادی فیل جو ہے وہ صرف ایک ہی استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر سارے سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے ہیڈ ہی لگانا ہے دے ہیڈ اس کے بعد ترڈ فرم آف دی وارب تو گیو ہے گیو ہے گیو گیو گیون دے ہیڈ گیون ہم نے ترڈ فرم آف دی وارب لگانا ہے اوبجیکٹ لگانا ہے دے ہیڈ گیون دی بوکس اور آخر میں ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے دوسرا فکرہ جو ہے میں ناشتہ کر چکا تھا تو میں جو ہے آئی آئے گا آئی ہیڈ اور ناشتہ کرنے کے لئے ہم ٹیک استعمال کرتے ہیں ٹیک ٹک ٹیک ٹیکن آئی ہیڈ ٹیکن دی بریگ فورسٹ یا بریگ فورسٹ آئی ہیڈ ٹیکن بریگ فورسٹ بریگ فورسٹ ناشتہ کو کہتے ہیں آئی ہیڈ ٹیکن بریگ فورسٹ تو یہ اس کے پوزیٹیو سینٹنس اس کا سٹرکچر ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے جسے رکھے دے اس کے بعد ہیڈ لگانا ہے ہیڈ ترڈ فرم آو دیوار گیون اور آبجیکٹ دی بوکس این میں فل سٹاپ اسی طرح میں ناشتہ کر چکا تھا آئی سبجیکٹ لگا لیا ہیڈ اس کے بعد ترڈ فرم آو دیوار ٹیکن آئی ہے ٹیکن اور آبجیکٹ ناشتہ یعنی بریگ فورسٹ اور فل سٹاپ ہم نے لگا لیا اس کے بعد اگر ہم ہم نے پہلے پازیٹیو پڑا اب ہم نیگٹو سینٹنس جس کو ہم منفی فکرے یا نفی فکرے کہتے ہیں اس کا سٹرکچر میں جو ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے ہیڈ کے بعد کیا لگانا ہے نوٹ لگانا ہے کیونکہ نہیں آ جاتا ہے تو ہم نے صرف ہیڈ کے بعد کیا لگانا ہے نوٹ لگانا ہے باقی سٹرکچر بلکل اسی طرح ہے سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس نوٹ اور ترڈ فرم اور دو اور آبجیکٹ اندفل سٹاپ یعنی کہ وہ کتابیں نہیں دے چکے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا باقی اسی طرح ہوگا دے ہیڈ نوٹ دے ہیڈ نوٹ گیون دے بکس ہم نے جو پہلا پڑھا تھا وہ کتابیں دے چکے تھے دے ہیڈ گیون دے بکس اور اب ہم نے پڑھا کہ وہ کتابیں نہیں دے چکے تھے تو ہم نے کیا لگا لیا دے ہیڈ نوٹ گیون دے بکس یعنی ہم نے صرف ہیڈ کے بعد نوٹ کا اضافہ اس میں کیا تو نیگٹیو سینٹنسز کا صرف یہ ہے کہ ہیڈ کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے نوٹ لگانا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ناشتہ نہیں کر چکا تھا تو یہ ہوگا کہ آئی ہیڈ نوٹ نوٹ کا اضافہ کرنا ہے ٹیکن بریک فورسٹ آئی ہیڈ نوٹ ٹیکن بریک فورسٹ میں ناشتہ نہیں کر چکا تھا آئی ہیڈ نوٹ ٹیکن بریک فورسٹ تو دوستو پوزیٹیو سینٹنسز اور نیگٹیو سینٹنسز جو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ہم بناتے ہیں اس میں فرق صرف یہ ہیں کہ ہم نے ہیڈ کے بعد کس کا اضافہ کرنا ہے نوٹ کا اضافہ کرنا ہے دوستو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اگر ہم سوالی اور فکروں کی بات کریں یعنی انٹراغٹیو سینٹنسز کی بات کریں تو اس کے سٹرکچر میں یہ ہے کہ جو ہیڈ ہیں جو ہیلپنگ اور بھیمداد فیل ہے وہ ہم نے شروع میں لگانا ہے جس طرح پہلے ساتھ سینٹنسز میں چلا آ رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہیلپنگ وہ پہلے لگائے تھے باقی ٹینسز میں بھی اس میں بالکل اسی طرح ہے کہ ہم نے ہیڈ کو شروع میں لگانا ہے باقی یہ مسئلہ تو حل ہے کہ سبجیکٹ چاہے جو بھی ہو ہم نے ہیڈ ہی لگانا ہے تو امداد فیل ہیڈ کی لگانا ہے اس کے بعد سبجیکٹ باقی اسی طرح تار فم آوڈیو اور آبجیکٹ آخر میں ہم نے یہ سوالی نشان یہ بلکل نہیں بھولنا ہے تو یہ اس طرح ہوگا کیا وہ کتابیں دے چکے تھے یہی فکرہ ہم اس طرح ہیڈ 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 ہم نے پہلے لگا لیا بس صرف یہ فرق ہے ہیڈ اس کے بعد سبجیکٹ دے ہیڈ لگیا ہے سبجیکٹ لگیا ہے دے تار فم آوڈیو آرب ان کی ون اس کے بعد آبجیکٹ دی بوکس اور اینڈ میں سوالی نشان فل سٹاپ نہیں بلکہ سوالی نشان فل سٹاپ لگا لیا تو پھر میں آپ لوگ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کا فکرہ کیا کونسیڈل کیا جائے گا کھالت کونسیڈل کیا جائے گا کیا میناج تک کر چکا تھا تو یہ اس طرح ہوگا ہیڈ آئی ٹیکن تر فرم آدی آرد آرد آبجیکٹ ہیڈ آئی ٹیکن بریک فورسٹ اور آبجیکٹ کے بعد ہم نے سوالیہ نشان لگانا ہے تو ہی انٹراغیٹیو سینٹینس کا سٹرکچر ہو گیا ہے اب نیگٹیو انٹراغیٹیو سینٹینس کا سٹرکچر پڑھتے ہیں کہ پاس فکر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیگٹیو بھی ہوتے ہیں اور انٹراغیٹیو ان میں نفی بھی آتا ہے اور سوال بھی ہوتا ہے اس کے سٹرکچر کے متعلق بات کرتے ہیں دوستو پاس پرفیکٹ ایسے اگر ہم نیگٹیو انٹراغیٹیو سینٹینس یعنی نفی سوالیہ یا نفی فکروں کی بات کریں تو اس میں ہم نے صرف کیا کرنا ہے سبجیکٹ کے بعد نوٹ کا اضافہ کرنا ہے باقی وہی سٹرکچر سوالیہ سوالیہ فکروں کا ہی ہوگا یعنی ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس نوٹ کیونکہ نہیں بھی آیا ہے تو کیا وہ کتابیں نہیں دے چکے تھے اس کا ہم اس طرح کریں گے ہیڈ ہیڈ لگ گیا ہیلپنگ اور اس کے بعد سبجیکٹ دے اور نوٹ کا اضافہ کرنا ہے ہیڈ دے گیون دی بکس اور اینڈ میں سوالیہ نشان ہم نے لگانا ہے کیا میں ناشتہ نہیں کر چکا تھا ہیڈ لگا لیا ہم نے اس کے بعد سبجیکٹ آئی اس کے بعد نوٹ کا اضافہ ہیڈ آئی نوٹ ترڈ فارم آو دی ورب ٹیکن آبجیکٹ بریک فاست اور اینڈ میں سوالیہ نشان تو دوستو یہ نیگیٹو انٹراؤگیٹو سینٹینچ کا سٹرکچر ہوگئے جتنے بھی فکر آئیں آپ نے سٹرکچر اسی کو فالو کرنا ہے پلس سبجیکٹ پلس نوٹ پلس ترڈ فارم آو دی ور پلس آبجیکٹ اینڈ میں آپ لوگ نے سوالیہ نشان لگانا ہیں یعنی مالی پاودو کو پانی دے چکا تھا د گارڈنر ہیڈ وات دی پلانٹس آب یہی فکر نیگیٹو میں مالی پاودو کو پانی نہیں دے چکا تھا د گارڈنر ہیڈ نوٹ وات دی پلانٹس آب یہی اس کو اگر ہم سوالیہ بنائیں کیا مالی پاودو کو پانی دے چکا تھا ہیڈ دی گارڈنر وات دی پلانٹس اور کیا مالی پاودو کو پانی نہیں دے چکا تھا ہیڈ دی گارڈنر نہ وات دی پلانٹس سٹرکچر ہم نے سب کا یہی جو ہیں وہ فالو کرنا ہے دوست اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے متعلق بات کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ